عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر ناظرین اکرام ٹارٹ لا کے حوالے سے ہم بات کریں گے پاکستان میں ایک عام رواد یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ چاہے سرکاری ہو یا وہ نجی ادارہ ہو پرائیویٹ ہو یا کوئی عام شخصی کیوں نہ ہو یہ سب ہی اپنی قانونی ذمہ داریوں میں انتہائی کتا ہی برتے ہیں جس عام آدمی کو مختلف قسم کے نقصانات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے بساقی طور پر وابڑا والوں کا بغیر بتائے لوڈ شیڈنگ کرنا پی ٹی اے کا بغیر بتائے انٹرنیٹ سیگنلز بند کرنا کسی کمپنی کا بغیر بتائے کہیں پہ کوئی تعمیر شروع کر دینا پی آئی اے کا ٹکٹ کینسل کر دینا یا پھر فلائٹ میں تاخیر وغیرہ یہ وہ کام ہے جو اچانک کیے جاتے ہیں جس سے لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے کسی بزنس پیٹنگ میں جانا ہے کسی شدی میں جانا ہے کسی فوتگی میں جانا ہے یعنی کہ کسی کو سروس دینے کے حوالے سے ناہلی کرنا اس قسم کے دیگر افعال جب بغیر بتائے یا غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ہوں تو اس پہ قانون کے تحت ٹارٹ لیابیلٹی کا کیس بنتا ہے جس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ فلان دارے نے اپنے جو انا جو اس کے ذمہ داریاں تھی اس کو پورا نہیں کیا اس میں کتا ہی بڑھتی ہے جس سے آپ کو نقصان ہوا ہے لہٰذا آپ کو اس نقصان کے ازالے کے لیے ہرجانہ دعا ہونا چاہیے یورپ امریکہ میں اس قانون کا تصور انتہائی گہرہ اور وسیع ہے عام آدمی اس طرح کی کے مقدمات لے کر عدالت میں چلا جاتا ہے کروڑوں روپے ہرجانہ وصول کر کے نکلتا ہے یہ مقدمات قانون کی حکمرانی کے نفاظ میں بہت موثر صحابت ہوتی ہے جب ان اداروں کو ان لوگوں کو ان پرائیوٹ اداروں کو ان کو گورنمنٹ اداروں کو پتا ہوگے ہماری اس نیگلیجنس کی وجہ سے ہمیں فائن کروایا جا سکتا ہے پاکستان میں صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے لوگ جو جنورن ان کے مقدمات ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا ٹاٹ کے حوالے سے لوگوں نے کیا کرنا جا کر لوگ تو تھانا کچھنی میں جاتے ویسے ڈھرتے ہیں کچھ تو تاخیری حربے ججز کی طرف سے عدالتوں کی طرف سے کچھ بکلا کی وجہ سے تو ایک بڑی وجہ اس کا یہ بھی ہے کہ عوام آگاہ نہیں ہیں اگر عوام اس طرح کے مقدمات عدالتوں میں لانا شروع کر دیں تو ایک وقت آئے گا نہ صرف یہ کہ قانون اس کا ڈویلپ ہو جائے گا بلکہ عوامی اور نیجی ادارے سب ہی اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے اپنی ذمہ داری کے ساتھ اور اسے امانداری کے ساتھ کام کریں گے تو ٹاٹ ایک یہ ہے کہ جب آپ کو ویڈاوٹ انٹیمیشن کوئی نقصان کر دیتا ہے وابڈا کر دیتا ہے پی ٹی اے کر دیتا ہے آپ نے کوئی سائنمنٹ تیار کر رہے ہیں پیچھے سے سگنل ختم ہو گئے ہیں بل آپ دیتے ہیں ان کو اس کا نیٹ کا لیکن اس کا بند کر دیا گیا ہے تو یہ پجھلی بند کر دی گئی ہے یا کوئی اور نقصان کر دیا گیا ہے تو یہ ٹاٹ لاغ کی پاکستان کے حوالے سے اہمیت کے حوالے سے ہم نے بتائی ہے آپ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ